بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم آپ کا مذبان عبد المتین ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین اس وقت میں ہوں دوبئی میں اور میرے ساتھ اس وقت ایک بہت سپیشل گیسٹ ہے سپیشل اس لیے کہ مجھے ذاتی طور پر بھی بہت پسند ہے اور صرف مجھے ہی نہیں دنیا میں لاکھوں لوگوں کو نہ صرف پسند ہیں بلکہ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں زمبابے سے ان کا تعلق ہے مفتی بھی ہیں موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں عالم بھی ہیں اور دنیا کی پانچ سو باعثر ترین شخصیات میں آپ کا نام ہے اور مسلمانوں سمیت شاید یہ بہت چند شخصیات میں سے ہیں ان کو مسلمانوں سمیت غیر مسلم بھی نہ صرف پسند کرتے ہیں بلکہ سنتے ہیں اور فالو کرتے ہیں آپ کی گفتگو، تاثب، فرقواریت، انتہا پسندی سے پاک اور خالصتاً اصلاحی اور موٹیویشنل ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد آپ کو فالو کرتی ہے جس کا آپ ایک اندازہ اس سے کر سکتے ہیں کہ ان کے ٹویٹر پر تقریباً 93 لاکھ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں فیس بک پر تقریباً 43 لاکھ اور ان کے یوٹیوب پر 35 لاکھ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں اور یہ صرف فیس بک اور ڈیجیٹل دنیا تک محدود نہیں ہے ان کے جہاں پہ عوامی خطبات ہوتے ہیں لیکچرز ہوتے ہیں وہاں پر ایسے مناظر بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ بڑے بڑے گراؤنڈز وہ لوگوں سے کھچا کھچ بھرے ہوتے ہیں ان کے بیانات اور لیکچرز کو سننے کے لیے اردو ان کی زبان تو نہیں ہے انگلیش میں لیکچرز دیتے ہیں انگلیش میں بولتے ہیں لیکن آج میری اور میسٹر ٹی وی کی سپیشل ریکوست پر اردو میں ہم سے گفتگو کریں گے مفتی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے وقت دینے کے لیے بارک اللہ فیکم آپ کو لوگ ابھی اردو میں سنیں گے تو خود سے سوچیں گے کہ یہ مفتی صاحب اردو بول رہے ہیں کون ہیں کہاں سے ہیں تو اس سے پہلے کہ لوگ اندازے لگائیں آپ ذرا خود ہی بتا دیں کہ آپ بیسیکلی ہیں کہاں سے بیکڈراؤنڈ کیا ہے تو میں زمباوے سے ہوں میری پیدائش ہے زمباوے کی میری ماں باپ ہے میرے کجرات سے انڈیا سے اور ہمارے زبان ہے وہ انگلیش ہے گھر میں اور الحمدلہ یہ پہلی دفعہ میں اردو میں کچھ انٹریو دے رہا ہوں یا پبلک میں میں بات کر رہا ہوں تو اللہ آسان کرے میرا سکولنگ جو ہے وہ سب زمباوے میں تھا اور پھر میں سعودی عرب گیا تھا وہاں پرہ حاصل کی ڈگری شریعہ میں اور وہاں سے انڈیا گیا تو اس سے فائدہ ہوا کہ اردو زبان زیادہ سیکھنے کا موقع ملا الحمدللہ اور آپ کے والد صاحب بھی عالم ہیں جی ہاں وہ زمباوے میں ہوتے ہیں جی ہاں وہ ما شاء اللہ انہوں نے کافی کام کیا بہت سارا کام کیا زمباوے میں تو وہ مساجد مدارس اور دین کا کام بہت کام کیا الحمدللہ اور آپ کتنے بہن بھائی ہیں نو نو ماشاء اللہ اور آپ کے جو باقی بھائی ہیں وہ کیا کرتے ہیں ایک دو عالم ہے ایک بزنس میں ہے تو ہمارے یہاں جو جو بزنس میں ہیں وہ جو عالم ہیں ان کی مدد کرتے ہیں تیسا کے تو آپ نے جو آپ کی اثری تعلیم تھی جس کو ہم کہتے ہیں وہ آپ نے زمباوے سے حاصل کی ساری جی ہاں وہاں بریٹش سکولز ہے اس لیے کہ وہ بریٹش کولنی تھا جب میں نائنٹین ایٹی نائنٹین ایٹی کو ہم آزادی ملی تو اس کے بعد سب بریٹش جو سکول تھے وہ یعنی ان کا اثر جو ہے آج تک ہے تو ایڈیوکیشن سٹینڈرڈز بہت ہائی ان بہت ماشاءاللہ اچھی ہیں سعی تو آپ نے بتایا کہ آپ پھر انڈیا گئے پڑھنے کے لیے تو انڈیا میں کہاں سے پڑھا ہمارے گاؤں کے قریب ایک جگہ ہے وہ دارلوم ہے تو وہاں کندھاریا میں وہاں سے آپ نے جو درس نظامی کی تعلیم حاصل کی جو عالم بننے کا کورس ہوتا ہے ویسے ہم نے اس وقت پوچھا تھا کہ کہاں میرے والد صاحب نے کہا کہ اردو زبان بہت اہم ہے اور یہ دین کے حساب سے بہت سارے لوگ اردو بولتے ہیں اور بہت کتابیں بھی اور بہت اردو یعنی عربی کے بعد لیکن وہ بھی ماشاءاللہ بہت اہم زبان ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر جاویں تو اس سے بھی فائدہ ہوگا تو پوچھا تھا کہ کہاں پہ میں فٹ ہوتا ہوں تو کچھ مقابلہ کے بعد وہاں کے مفتی صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ افتا میں چاہا سکتے ہیں تو پھر وہاں میں نے شروع کر دیا سعی تو اپنے شوق سے کیا کہ کوئی والد صاحب کی طرف سے زبردستی تھا کہ عالم بننا ہے آپ زبردستی تو نہیں پہلے سے مجھے تو ڈاکٹر بننا تھا یہ آنکھ کی شاید آپ نے سنا ہوگا لیکن کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالی میں جب چھوٹا تھا تب حفظ کیا نو سال کا شروع کیا اور گیارہ تکمیلہ ہوا تو پھر اس کے بعد کتابیں شروع کی اور یہ فقہ اور عقیدہ اور یہ سب تو میں جب سولہ سترہ سال کا تھا تو مکمل حادث کے کتابیں اور سب مکمل کیا تھا لیکن انگلیش میں عربی میں تو پھر اس کے بعد میں مدینہ شریف گیا اور اس کے بعد انڈیا تو الحمدللہ ایسا نہیں کہ کچھ زبردستی لیکن اچھا تھا اس لیے کہ ہمارے یہاں اکثر ایفنک انڈینز ہوتے ہیں ایفنک پاکستانیز ایفنک بنگالیز تو ان میں اگر بات کرنی ہو تو یعنی ضروری ہے کہ آپ سمجھیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے تو الحمدللہ ہوا تو مدینہ ہمیں آپ مدینہ یونیورسٹی سے پڑھے ہیں جا تو یہ نہیں آپ کی تعلیم زمبابوے انڈیا اور سعودی عرب ان تین ممالک سے آپ نے تعلیم حاصل کی تو تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس طرف کیسے آئے سپیچیز اور اس طرف کیسے حالانکہ زمبابوے تو ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ میرے خال سے مسلمان بہت ہی کم تعداد میں ہیں تو زمبابوے جیسے ایک ملک سے ایک ایسا سکولر جس کو اب دنیا پوری جانتی ہے یہ سفر کیسے تیک کیا یہ کیا ہوا تھا یہ اللہ پاک طرف سے میں نے پہلی دفعہ یعنی جب میں واپس آیا تو والد صاحب نے کہا کہ آپ یہاں بچوں کو پڑھانا اور مسجد میں امامت کرنے ایک شرط کہ بلکل سیلری مت لینا دین کا کام بلا سیلری یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ذاتی ایک چیز ہے تو میں نے شروع کیا اور مسجد میں میں امام تھا ابھی تک ہیں لیکن ساتھ ساتھ بچوں کو الف با پھلکل اور پھر جمعہ کا دن اور بیان کرتے تھے مسجد میں اور سنڈے کو ہم نے ایک شروع کیا تھا تعلیم عورتیں کے لیے تفسیر قرآن کی تفسیر تو پھر یعنی اللہ سبحانہ تعالی کا پلان کہ وہاں سے مسلط افریقہ میں گیا اور ریڈیو پہ بیانات آئے اور رمضان میں جاتا تھا تو پھر ریڈیو ٹیلیویزن ٹیلیویزن میں تو مجھے یاد ہے کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ حرام ہیں یہ فلاں ہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ اس کا مسئلہ کیا ہے اس میں دو قول ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ حرام ہیں وہ بھی ٹھیک ہے جو کہتے ہیں کہ وہ جائز ہے اچھے کاموں کے لیے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن ہمارے یہاں تعصب ہوتا آج تک تعصب یہ ہے کہ بھئی میں صحیح ہوں میں ہی صحیح ہوں اور سب غلط ہے اور سب گمراہ ہے جو بھی کہیں ہم ایک اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ نوجوان اور یہ سب سب ٹی وی دیکھتے ہیں تو میں ٹی وی نہیں دیکھتا ہوں میں اس پہ آتا ہوں اس دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے میں کبھی ٹی وی کے ساتھ سامنے بیٹھ کر کے کچھ موویز بوویز میں نہیں دیکھتا ہوں لیکن یہ میں آ رہا ہوں کسی اچھی چیز کہنے کے لیے اور رغبت پیدا کرنے کے لیے اور ہمارے بچے ہیں سب امت کے بچے ہیں اور ہیمینٹی ہے یعنی انسانیت ہے تو شروع کیا اور الحمدللہ اس سے مجھے یاد ہے کہ فیس بک جب شروع ہوا تھا میں نے ایک بیان میں کہا تھا کہ بلکل آرام ہے اور اس میں ہم کو یعنی ساتھ نہیں دینا اور یہ کیوں اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کارٹونز یا کچھ تھا پہلے 2005 میں تو ہم واقعی یعنی ہم آشکانِ رسول بلکل ہم نے کہہ دیا کہ بھئی یہ جائز نہیں ہے اور ہم کو جانا بھی نہیں پھر کسی آدمی میرے پاس آیا جمعہ کے بعد آپ نے تو بیان میں یہ کیا اور ایسے ایسے چیز بتائی لیکن آپ کے تو فائیف پروفائلز ہے فیس بک میں میں نے کہا کیسے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ دیکھو یہ اس وقت تو فون پہ نہیں تھا یہ لیکٹوپ پہ پی سی تو میں گیا ان کے گھر پہ میں نے دکھا یہ تو فروڈ ہے تو ہم نے شروع کیا اس کو بند کرنے کے تو ایک ملا دو تین چار لیکن پانچ ہوا تو نہیں ملا بعد میں کوئی بچہ نکلا تو کہا کہ بھئی میں بہت میں چاہتا ہوں کہ اس کو نہیں بند کرو آپ یہ لیں میں پاسورڈ آپ کو دوں اور آپ شروع کریں اچھا بارہ سال کا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے مجھے دے دو پاسورڈ پاسورڈ دے دیا تو میں نے اس کو کیک آؤٹ کیا فوراں اور سب ڈیلیٹ کر کے میں نے کہا دیکھیں گے تو پھر میں نے مشورہ کیا تو اس کے بعد میں نے شروع کیا کہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن اور حدیث کی بات ہم کریں ایک دو بات اور چار پانچ ہزار تھے اس وقت فینز تو کیا ہوا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں مسلمان قرآن شریف کی آیت کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں یا کہ ایڈون اگری یا یہ تو ہمارے والد صاحب نے کہا کہ دیکھو یہ انکار کرتے ہیں یا تو اعتراض ایک آیت پر وہ تو کفر ہے تو بہتر ہے کہ آپ آیت لکھنے سے آپ جو مطلب ہے جو میننگ ہے جو میسیج ہے وہ لکھ لیں تاکہ اگر وہ اعتراض کریں تو آپ کے الفاظ پہ اعتراض کر رہے ہیں قرآن پہ نہیں قرآن پہ نہیں تو اس سے ان کا فائدہ ہوگا اور دین کو بھی تو پھر میں نے شروع کیا میں نے کہا چلو ہم آیت اس وجہ سے ایسا نہیں کہ ہم کو نہیں لکھنا ہے لکھنا تو ہے لیکن کوئی ایک مسلحت کے اعتبار سے ہم یہ مطلب لکھیں گے یا کچھ میسیج لکھیں گے جو قرآن شریف کی روشنی میں ہو تو شروع کیا تو ماشاءاللہ بہت بہت فائدہ ہو اور میں نے دیکھا کہ مسلم نون مسلم اور یہی میں جب چھوٹا تھا تب ہمارے سکولز جو تھے وہ کرسچن سکولز تھے ہمارے یہاں اور بہت پرائیوٹ سکولز بہت بہترین آج تک ہے تو ہم تو ساتھ میں سکول گئے اور سب میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ کیسے ہیں اور اکثر لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن جہالت کے وجہ سے وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم دہشت کر دیں یا ہم کوئی یہ تو یعنی بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو بات بتائیں کہ نہیں ہم مسلمان بھی ہیں اور ہم بھی اچھی باتیں کرتے ہیں اور ہم مانتے ہیں انسانیت میں اور ہم مانتے ہیں کہ یعنی اچھا کام کرنا تو آج تک وہ چل رہا اور میں نے کبھی بھی ٹرن نہیں کیا سیاست میں 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 فالو تو کرتا ہوں کبھی کبھی اور میں جانتا ہوں میری پرسنل ویوز بھی ہے لیکن وہ پبلک کے لیے نہیں مان لو کہ میں ابھی پاکستان آیا ماشاءاللہ بہت گرمہ گرمی چل رہی ہے میں نے خاموشی سے کام کیا میں نے کہا کہ بھئی پولیٹکس میں ایک بھی لفظ بھی ہم کو نہیں بولنا اس لیے کہ ہمارا کام نہیں جب فوکس آدمی جو ہوتا ہے نا تب کام ہو سکتا ہے لیکن فوکس جب ہٹتا ہے نا تو کام ختم اور موسیق صاحب اب تک دعوات اور اس کے کام کے اس لیے دنیا کے تقریباً کتنے ممالک میں جا چکے ہیں کچھ یاد ہے پتہ نہیں یاد یعنی اتنے زیادہ ملک ہیں ابھی آپ کو یاد نہیں ہے کتنے ملک ہوئے تو اتنے زیادہ نہیں لیکن میں اکثر تھرڈ ڈوال کنٹریز میں جاتا ہوں زیادہ ہو ایسا نہیں کہ نہیں جاتا لیکن اکثر جو مانے لو کہ افریقہ میں اس لیے کہ کون جاتا ہے نائجیریا سرالیون گامبیا ایسے ملکوں میں جاتا ہوں تو آپ کی آرڈینس جو ہے جو سننے کے لیے لوگ آتے ہیں وہ زیادہ مسلمان بھی ہوتے ہیں نون مسلم بھی ہوتے ہیں اور وہ اسلام بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ لوگوں فیصد مسلمان ہوتے ہیں اور نون مسلم شاید دس فیصد ہوں گے کبھی کبھی زیادہ کبھی کم لیکن مسلمان بہت بہت بنتے ہیں میں پہلے وہ ویڈیو کرتے تھے کہ مسلمان بنتا ہے نہیں اور یہ ماشاءاللہ ابھی تم میں کہتا ہوں کہ یہ یہ شہادت کی بات ہے اس میں مجھے ریکورڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں وہ کلمہ پڑھ لیا اس سے زیادہ وہ فالو اپ جو ہے وہ اہم ہے کیوں اس لیے کہ بعض لوگ بلا فالو اپ چور دیتے ہیں تو فالو اپ کا مسئلہ یہ ہے اس میں میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی کے ساتھ ہم کنیک کر دیں یا اگر ہمارے ملک میں ہو تو ہمارے ساتھ ہو اور کتنی زبانے بولیتے ہیں بھی آپ اردو بول رہے ہیں انگلیش میں آپ لیکچر دیتے ہیں اس کے علاوہ کتنی زبانے آتی ہیں شاید ایٹ لینگویجز لیکن انگلیش عربیک فرنچ گجراتی ہندی وہ ہمارے زمبابا میں شونا ہے ابھی پچھلے دنوں ایک دم سے اخباروں میں نیوز پیپرز میں سوشل میڈیا میں ہر جگہ آپ آئے مفتی سمائل مینک پاکستان آگئے تو لوگ بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں فولو بھی کرتے ہیں میرے جیسے بھی جو حیران ہوئے مفتی مینک اور ایک دم سے پتہ چلا واپس چلے گی تو پاکستان کیسے آئے اتنی جلدی واپس کیوں چلے گئے اور کیسا لگا پاکستان آگئے چلو میں شروع کروں کیسا لگا پاکستان بہت بہت اچھے لوگ ہیں بہت اچھی جگہ ہے بہت مبارک جگہ ہے اور میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک حفاظت کرے اور انشاءاللہ ترقی عطا فرمائیں بہت اچھے لوگ دیندار لوگ جذباتی لوگ بہت کرم والے لوگ تو پہلی دفعہ ہے صحیح لیکن میں صرف ایک انسانی اعتبار سے جب ہم نے دیکھا کہ کیا ہوا ہے پاکستان میں تو میں نے کہا کہ نہیں ہم کو کچھ کرنا پڑا یہ امت کے لوگ ہیں یہ ہمارے لوگ ہیں سب ہم بھائے بھائے ہیں اختلاف آپس میں ہو سکتا ہے لیکن اس میں کوئی ہے یہ نہیں ہے اصل یہ ہم امت محمدیہ ہے جیسے میں نے کہا تو یعنی آپ فلڈ ریلیف کی بات کر رہے ہیں جی فلڈ ریلیف یہ فلڈ جو ہے وہ دیکھ کر میں رونے لگا کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے پھر میں نے کہا مجھے دیکھنا نہیں مجھے کچھ کچھ کرنا ہے دیکھنا نہیں وہاں پہنچ نا ہے تو ہمارے میں کئے سال سے عبداللہ ایڈ کے ساتھ میں ایمبیسیڈر ہوں یعنی گوڈ ویل ایمبیسیڈر ہو رہے ہیں بیداری پیدا کرنے کے لئے لوگ اور میں ٹرسٹ بھی کرتا ہوں یہ کام اچھے طریقے سے کر رہے ہیں اور میں جاتا بھی میں جاتا ہوں ان کے ساتھ تو میں نے کہا چلو پاکستان شروع تو کام کر دیا دوسرے دن سیلا ہوا دوسرے دن سے ہم نے کام شروع کر دیا لیکن تین چار ہفتے کے بعد ہم بھی خود پہنچ گئے تو میں نے کہا کہ یہ جو نیت ہے وہ صاف رہنی چاہیے اگر میں نے کہا ہم بیان کریں گے یہ کس نیت سے آئے میں ایک نیت سے آیا ہوں میں آپ کو چیز بتاؤں میں جب بھی کہا بھی جاتا ہوں شاپنگ کے لیے نہیں سائٹ سینگ کے لیے نہیں کچھ بھی نہیں جو کام کے لیے میں آیا ہوں وہی کام کر کے میں نکل جاتا فورا فورا پانچ منٹ بھی زیادہ نہیں کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ بیان ہو وہاں سے فورا ائرپورٹ میں چاہتا ہوں اس لیے کہ یہ میری عادت ہے کہ بھئی مان لو میں سری لنکا کتنی دفعہ گیا ہوں کبھی بھی میں سائٹ سینگ کے لیے میں نہیں گیا ہوں شاپنگ کے لیے میں نہیں گیا ہوں یہ تو سب یوٹیوب پر دیکھتے ہیں ہمارے یہاں کیا ہے وہ ابھی میں دبائی میں ہوں تو ہو سکتا ہے میں شاپس میں گیا ہوں کچھ ہمیری چیز کچھ خرید نہیں ہو کچھ ضرورت ہے لیکن جب کسی جگہ کسی نیت سے جائیں تو ایسا ہی جب میں پاکستان آیا تو اسی نیت سے اور میں نے پہلے سے تیک کیا تھا کہ ہم کچھ نہیں بولیں گے باہر نکل کے پھر ہم بتائیں گے کہ یہ ہے وہ ہے اور اصل تو دنیا کو بتانا ہے کہ بھئی یہ ایک ضرورت ہے یہ لوگ ابھی سیلاب میں بہت افیکٹل ہیں تو ہم کو مدد کرنی چاہیے وہ اصل ہیں تو وہ تو ہو سکتا ہے ورنہ تو میں بتاتا بھی نہیں کہ میں گیا آیا اس لئے کہ ہم کبھی کبھی جاتے ہیں افریقہ میں بعض چند ملکوں میں مدد کرنے کوئی جانتا نہیں کہ ہم گئے وہ جانتے ہیں ہم جانتے ہیں اللہ جانتے ہیں بس لیکن یہ تو ایک بیداری اس لئے کہ ہسٹوری یعنی بہت بہت میں کبھی زندگی نے دیکھا کہ جتنا بھی ہم کریں وہ کم ہے اچھا آپ نے شروع میں بتایا کہ آپ کچھ بھائی بزنس کرتے ہیں اور آپ دعویٰ کے کام تو آپ بھی کچھ بزنس کرتے ہیں یا صرف دعویٰ کا کام کرتے ہیں خود تو میں بزنس نہیں کرتا لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں کہا سے یہ ایسا ہے کہ الحمدللہ ہمارے والد صاحب برے عالم ہے ابھی تک حیات ہے اللہ ان کو درست عطا فرمائی ہمارے جو بھائے ہیں وہ بھی ہمارے مدد کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ضرورت ہو وہ الحمدللہ کرتے ہیں تو فیملی بزنس ہے خود تو میں نہیں کرتا ہوں ہمارے ایک دو ابھی ایک دو انویسٹ منٹ سے تو الحمدللہ چل رہا ہے الحمدللہ نے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا صرف دعویٰ کے کام کے لئے ابھی تک اور دعا ہے کہ مرتے دم تک آپ کی گفتگو میں موٹیویشن ہوتی ہے اصلاحی ہوتی ہے ہمارے انڈیا پاکستان میں زیادہ تر مزاج لوگوں کا مناظر اور ڈیبیٹ کا ہے کبھی کوئی مناظرہ ڈیبیٹ ہوگیرہ کیا یا اس طرف کوئی شوک پیدا نہیں ہوا اپنے دوسرے لوگوں کو دیکھ کے یہ ہر ایک کی سپیشل آئیزیشن ہوتی ہے ڈاکٹر میں ایک آئی سپیشل ہے ایک اوٹوپیڈک ہے ایک فلاں ہیں تو ایسے بھی علماء میں ہے اور ہونا چاہیے تو میں میری لین میں رہتا ہوں کیوں اس لئے کہ مناظرے صحیح ہیں لیکن ہر کسی کے لئے نہیں بعض لوگ جید عالم ہیں بہترین اور علم بھی ہے لیکن وہ مناظرے میں فیل ہو جائیں گے اس لئے کہ وہ الگ طاقت ہیں اور یعنی تجربہ ہونا چاہیے ٹریننگ ہونا چاہیے تو یہ میں نے چھوڑ دیا ہے کس کے لئے ان کے لئے جو ماہر ہیں میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں کسی چیز میں داخل ہوں اور پھر میں ہنڈرد پرسنٹ میں نہیں دے سکتا ہوں تو لیریفیکیشن اور یہ سب اور کوششن آنسر لیکن یہ میں بہت زیادہ پسند نہیں کرتا ہوں جیسے میں نے کہا کہ ہر ایک کی سپیشلائزیشن ہوتی ہے تو انشاءاللہ اللہ سانکھ آپ کی پیرنس بہت زیادہ ہے سوشل میڈیا پر ماشاءاللہ آپ کو دنیا بھر میں دیکھتے چاہیے کیونکہ ہمارے ہاتھ میں بیسکلی کچھ نہیں ہے اگر آج میرا یا آپ کھا کوئی اکاؤنٹ بند ہو جائے تو آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے تو کیا اس طرف بھی مسلمانوں کو مینک کرنی چاہیے اور کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کی ایپس بنا رہے ہیں الفافا کوئی ریلیجن سے تعلق نہیں ہے اسی لئے وہ سکسیس فول ہے صحیح اگر ایپس بنانی ہو اور آپ کہیں گے یہ مسلمان کے لئے ایپ کوئی نہیں ہے اس لئے کہ یہ دیفیٹس پرپس لیکن اگر کسی مسلمان نے خموشی سے کوئی ایپ بنائی اور ان کو ریلیجن سے تعلق نہیں کافی لیکن اگر میں نہیں دیکھتا ہوں کہ اس میں زیادہ سکسیس ہوں کیوں زیادہ سکسیس ہوں اس لئے کہ میں دیکھا تو کا تجربہ ہے چند لوگ کہتے ہیں کہ بہئی ہم نے یہ کیا بہت اچھا کام لیکن کچھ نہیں کیوں اس لئے کہ ریسٹرکشن اتنے زیادہ اور کھلے ہو کہ یہ حلال ہے یہ فلا ہے مسلمانوں کو لل کرنے کے لئے دیکھو بہت کم مسلمان ایسے ہیں جو صرف مسلمانوں کے ایپس میں ہوں گے ورنہ اکثر میں اور آپ اور سب کتنے اکثر ایپس تو ہم یہودی کے ہیں نا یہ واتس ایپ یا فیس بوک یا یوٹیوب کس کی ہیں لیکن ہم جو صحیح فائدہ اگر اٹھائیں گے جائز ہے بلکہ عبادت بھی ہو سکتی بھئی ہم نے اگر صحیح نیت سے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر کسی کو کرنا ہے اور ضرور تو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دور آئے گا جو بھی ریلیجیس مقابلہ لیکن جو کیا کرنا ضروری ہے کہ ہم بھی کسی چیز بنائیں لیکن یہ نہیں کہ میں کوئی سوال پوچھوں آپ نے کبھی سنا کہ یہ کرسچن ایپ فنا ہے کیوں بہت سارے ہیں اس لیے کہ وہ بھی اس کو لیبل نہیں کرتے بس لیبل نہیں کرتے ملکل صحیح اچھا اسی سے ایک زمینی سوال تھا میرے ذہن میں یہ ایپ کی تو بات ایک آگئی سائنس میں دیکھیں باقی اور ساری دنیا کی بہت ساری چیزوں میں دیکھیں مسلمان ہمیں بہت کم نظر آتے ہیں زیادہ تر ہمیں وہ لوگ نظر آتے جو مسلمان نہیں ہیں مسلمان اس طرف آ نہیں رہا نظر نہیں آ رہا کیا وجہ کیونکہ یہ دنیا میں بہت زیادہ سوال اٹھا جاتا کہ آپ جب بھی مثال دیتے ہیں تو کرتبہ کی دیتے ہیں پانچ سال ہزار سال پرانی کی آپ تاریخ نکال کے لے آتے ہیں کہ مسلمان یہ تھے یہ تھے اب کیا ہے اب مسلمان کا اس کمیورٹی میں کیا کنٹریبیوشل ہے دو تین چیز مسلمان تو ہے بہت سارے سائنٹسٹ ہیں بہت سارے لوگ ہیں بہت کچھ انہوں نے کیا ہے لیکن شاید ایک چیز اور دوسری میں یہ کہتا ہوں کہ کبھی کبھی ہم کبھی کبھی نتیجے ہمارے جتنے پروفیشنل ہیں انہوں نے کچھ ایمپورٹنس نہیں ہم نے کچھ ایمپورٹنس نہیں تو کون دے گا لیکن اس وقت ایسا دور ایسا کہ جب یعنی کوئی سائنٹیسٹ جو مسلمان خوش ہوتے تھے ابھی تو سب کسی کو کچھ کہ دیں گے کیا ایسا ہے اور اسی لئے آج بھی اگر آپ دیکھیں جتنے مسلمان کا ایکسپوزر ہوا ہے نون مسلم نے ایکسپوزر کیا مسلمانوں نے ایکسپوزر کیا صحیح یہ ہماری کمی ہے اور یہ امت کی کمزوری ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے آپس میں جتنے جگرے ہوتے ہم کو یہ اختلافی مسئلے میں صحیح ہے یہ اختلاف ہے اس وجہ سے اس دلیل سے اس اعتبار سے یہ ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے لیکن اس میں دشمنی کی ضرورت نہیں ہے ایک دوسری کو قتل ایک دوسری کو بورے انداز سے بولنا یہ بلکل ہمارا بخصان ہے ہم ایک امت ہے اس کو کچھ کرنا چاہیے انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا یہ بتائیے کہ کوئی آپ کی زندگی کا کوئی ایسا دلچسپ انٹرسٹنگ کوئی واقعہ جو آپ انگلیش میں تو آپ کے میں نے بہت سارے سنے ابھی میں کل ایک سن رہا تھا کہ آپ ائرپورٹ پہ گئے جب آپ جا رہے تھے تو آپ اس ویزا نہیں چاہیے تھا جب آپ واپس آئے اس طرح کا کوئی ایک انٹرسٹنگ واقعہ اردو میں جا کے ہمارے ناظرین تک بھی پہنچ جائے کوئی ایسی چیز بہت ہے بھی آپ ابھی پوچھ رہے ہیں تو مجھے سوچنا بڑے بہت سارے بہت پاکستان میں ماشاءاللہ کتنے اچھے لوگ ماشاءاللہ اور وہ بھی چاہی پیلاتے ہیں پیلاتے ہیں میں نے کہا کہ میں پاکستان میں رہوں تو بہت 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 علماء ماشاءاللہ بہت بہت لیکن اس لئے لوگ کلاتے ہیں دن سے دل سے اور نراز ہوتے ہیں جب آپ کہ نہیں میں یہ کھانے کے لئے جو میں ریسٹرون میں ہوتل میں جاتے ہیں کھانے کے لئے تو میں آرڈر کر کے مجھے فوراں میں پیسہ دیتا ہمیں کہتا ہوں کہ بھئی میں پیسے دیکھ کر پھر میں کھاؤں بہر نہ تو میں نہیں کھاؤں گا تو کہتے ہیں کہ کیوں اگر میں مر جاؤوں تو یہ نہیں مر جائیں تو کوئی بہت پیسے دیکھتے ہیں کھانے کے لئے کھانے کے لئے خاموشی سے پیسے دے دے دیں کہ یہ اف ٹیبل کا پیسے وہ مجھے پسند دیں صحیح میں کہتا ہوں کہ ہم کھد کے پیسے تو کبھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی آلم پہنچ چاہتا ہے مانگ لوگ ہوتل پہ یا جو بھی جگہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بیٹاری ہے میں کھانے کے لئے تو اگر کسی اور جگہ میں جاتا ہے تو پیسے 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 چین پہ پیسے پیسے کھا لیں کھا لیں سب کچھ کریں تو مجھے 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 دیں بیزنس آپ کے لئے بیزنس داری پیسے کم از کم فول پرائس تو نہیں بالکت صحیح لوگ جو اسلام کے بارے میں کنسپٹ ہے لوگوں کا خصوصا غیر مسلموں کا اس میں بہت بڑا کردار میڈیا کا ہے کہ وہ لوگوں کو اس نے غلط انفرمیشن میڈیا میں اسلام کے بارے میں دی ہے آپ کی سمجھتے ہیں وہ تو ہے وہ یعنی ہمارے طرف سے بھی تھوڑا ایگزیجریشن بھی ہے لیکن وہ بھی صحیح ہے کہ بعض لوگوں یعنی بلکل یہ مان لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ روزانہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں روزانہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں میرا تجربہ یہ ہے کہ وہی لوگ بعد میں مسلمان بنتے ہیں وہی لوگ اس لئے کہ یہ ایک کمزوری کی نشانی ہے شدتِ اداوت یعنی میں بہت ادا اس کے بعد کیا ہے محبت اس لئے کہ وہ گر گیا ہے بلکل نیچے گر گیا ہے اس کے بعد کیا ہے افسوس اور وہ رات کو جب سوتا ہے تب کیا ہوتا ہے بھئی جو کچھ مجھے کرنا تھا وہ میں نے کر لیا ابھی کیا ہے ابھی میں دیکھ لوں کتاب میں اگر کچھ اور چیز وہ میں کروں تو وہ کتاب کھل کر دیکھیں گے کہ یہ سیرتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کیا نہیں وہ بلکل اس کو اللہ کرے ہدایت مل جائے ایسے کتنے ہیں میں جانتا ہوں خود میں جانتا ہوں بعض کو تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ کبھی کبھی لوگ کچھ بولتے ہیں کرتے ہیں لیکن بعد میں وہ مسلمان بھی بڑتے ہیں تو اب بھی کرتے ہیں اچھا آپ کی ایک بک ہے موٹیویشنل مومنٹس وہ ماشاءاللہ بہت لوگوں نے اس کو پسند کیا اس کے بارے میں بتائیں اس کے پبلش کرنے کا خیال کیسے آیا تو کیا ہوا کہ آفٹر سپٹمبر ایلیون یعنی یہ بیس گیارہ سال پہلے کے بات ہے نہیں گیارہ نہیں بیس سال پہلے میں نے سوچا تھا کہ یہ نون مسلم جو ہے وہ یوں سمجھتے ہیں کہ کوئی دھاڑی والا جو ہے وہ تہشت کر دیں تو ہم یہ اچھی بات کریں کچھ کامن بات کریں جو وہ بھی کہیں کہ نہیں یہ صحیح ہے اور یہ اگر مسلمان کر رہے تو اس کا مطلب یہ کہ اسلام میں بھی کچھ اچھی باتیں ہیں تو یہ شروع کر دیا پھر جیسے میں نے آپ کو فیس بک کا بتایا تو ٹوٹر پہ بھی میں نے شروع کیا اور وہی بات تو پھر کسی نے مجھے کہا کہ why don't you compile this یعنی آپ کیوں compilation نہیں کرتے ہیں چند اور لوگ پکر کے دیکھیں گے یعنی quotations صرف تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہم کر لیں گے اور پہلی بک میں ہم نے photo ڈالا یعنی cover پہ بھائے لوگوں نے کہا کہ نہیں ہیں نہیں تو میں نے کہا اگر نہیں چاہتے ہیں تو یہ cover جو ہے اس کو upside down کر کے وہ صفیت ہو جائے اور جو چاہتے ہیں لیکن کیا تھا کہ غیر مسلمانوں کے لئے ایک بہت بڑی چیز ہے کہ وہ اس مسلمان عالم کی کتاب وہ پکر لیں وہ بہت اچھے میں نے نہیں دیکھا ہے دنیا میں ہوگا لیکن میں نے نہیں دیکھا ہے اور ایک دفعہ میں لندن میں ٹرین میں تھا اور میں نے کسی عورت کے پاس یہ بک دیکھا اور میں نے کہا کہ اللہم ملک الحمد کیوں یہی میرا مقصد تھا کہ وہ پڑھیں تاکہ وہ اگر دیکھ لیں کہ یہ داری والا ہو اور مسلمان ہو اور وہ انہوں نے کتاب خریدی اور وہ دیکھتا ہے اور یوں یوں کرتے نا دیکھ کم از کم جو دشمن ہوتے ہیں دشمن کی دشمنی کو کم کرنا وہ ایک بہت زیادہ دعوت کا کام ہے ہدایت تو میرا آپ میں نہیں ہے لیکن دشمن کو جو دشمنی ہے اس کو کم کرنا آپ کے بات سے یا معاملات سے یا جو بھی ہو وہ بھی دعوت کا کام ہے تو یہ اس کے پیچھے یہ ہے اور پھر بک ٹو اور ٹری سب ایک دو یعنی نکلے ہیں الحمدللہ میرے پاس آخری ایک سوال وہ سوال یہ ہے کہ اس وقت نائن الیون کے بعد اور دنیا میں بہت ساری جنگوں پر جو ٹیورسٹ اٹیکس ہوتے ہیں اس میں موسٹلی مسلمان انوالف ہوتے ہیں یا دکھائے جاتے ہیں آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ اصل اسلام کا چہرہ یہی ہے کیونکہ لوگ دعاڑی کو اور ان چیزوں کو اسلام سے ریلیٹ کر کے پھر اس کو دہشتگردی اور ان چیزوں سے ریلیٹ کرتے ہیں مسلمانوں میں ایک کونسپٹ بنا دیا گیا ہے کہ یہ ٹیورسٹ ہوتے ہیں انتہا پسند ہوتے ہیں یہ اسلام میں نہیں ہے اور یہ اسلام کا یعنی اسلام کی ٹیچنگز نہیں ہیں لیکن ہم کو سٹڈی کرنا ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں اگر کوئی ریلیجیس یا دینی عقیدت سے یہ کر رہے ہیں تو ہم کو اس کا علاج کرنا ہے لیکن اگر کوئی پولیٹیکل ریزنز ہو اور اکثر پولیٹیکل ریزنز ہیں میرے خیال سے اگر کوئی پولیٹیکل ریزنز ہو تو پولیٹیشنز کے ہاتھ میں آج کل پولیٹیشنز جو کچھ بولنا وہ بول دیتے ہیں اور کیا اس کا اس کے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے وہ سوچ بھی نہیں کرتے ہیں کبھی کبھی تو اس میں ذرا میچورٹی ہونا چاہیے کہ بھئی میرے فالوورز ہیں کدنے سارے ملینز پولیٹیشن میں ہوں اگر میں نے کسی بات کی تو مجھے سوچنا یعنی ضروری ہے کہ بھئی اس سے کیا ہوگا اور کیلکیولیٹڈ یعنی لوگ کیلکیولیٹڈ بھی کرتے ہیں لیکن پھر بعد میں وہ خوش ہوتے ہیں کہ بھئی انہوں نے یہ کیا ہوتا ہے دنیا میں آپ اگر دیکھیں جتنے ملک میں یہ ہو رہا ہے تو یعنی کچھ ہے یا تو سیریس اپریشن یا تو سیریس یعنی ان کی سوائیول کہتے ہیں نا کہ وہ سوائیول کے لیے کچھ کیا تو اس کا علاج کرنا ضروری ہے دین اعتبار سے تو جائز نہیں ہے کہ ایسے ہی کوئی آدمی آکر کسی کو مات ڈالے یا بلکہ ہم کو تو حیوان یعنی جانور کو بھی ہم کو مدد کرنی چاہیے اور انسان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے مَنْ اَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا اَحْيَنَّاسَ جَمِعًا تو وہ بھی ہے مفسد آخری یہ ہے جو یہ بہت زیادہ کہا جاتا ہے ہر سال کم سے کم بیس، تیس، چالیس لاکھ لوگ حج پر جاتے ہیں عمرے پر دھوکش کروڑوں میں جاتے ہیں لیکن ہمیں مسلمان جتنے ہی لوگ عمرے پر حج پر جاتے ہیں پریکٹیکلی چینجن لائف بہت کم نظر آتا ہے کہا یہ جاتا ہے خصوصا پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان سب سے زیادہ عمرہ اور حج کرنے والے لوگوں میں اور سب سے زیادہ کرپٹ اور اس طرح کی لوگ بھی پاکستان میں ہی پائے جاتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ sorry to say کہ کوئی ایک وہ نہیں بن گیا ہوا ایک صرف سیمبل بن گیا ہوا کہ بس عمرہ کیا حج کیا اور بس اس کے بعد زندگی ہتم وہی پرانی کیوں ایسا ہوتا ہے اس میں چینج کیوں نہیں آتا لائف میں لوگوں کے ایک رواج رواج بن گیا ہے پہلی چیز تمہیں کہتا ہوں کہ ایسا نہیں بولنا چاہیے اس لئے کہ عمرے میں جائیں گے نا جو بھی ہو جتنی دفعہ ہو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہے کچھ نہ کچھ دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے بعض لوگ one centimeter at a time آتے ہیں بعض لوگ one meter بعض لوگ ایک عمرے میں پوری زندگی چینج ہو تبدیلی ہو گئی بعض لوگ بلا عمرہ عمرہ بھی نہیں کیا حج بھی نہیں کیا صرف سنی بات یا کچھ ہوا اور لائف چینج تو یہ اللہ کے آتے ہیں لیکن دنیا اہدن الصراط المستقیم جو دعا ہم ہر ایک سور فاتحہ میں پڑھتے ہیں نماز میں اور خارج نماز میں بھی اس کو ہم ذرا غور سے اگر سونچیں کہ کیا ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے guide me to the straight path یعنی ہدایت دیں تو یہ عمرے کے جو ٹریپس ہوتے ہیں نا میں کہتا ہوں کہ اور کرو اور زیادہ جاؤں اگر یہ ہولیڈی سے تو بہتر ہے نا میں نے سنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ میں ہولیڈی کے لئے عمرے میں جا رہا ہوں خاموشی سے میں ماشاءاللہ اللہ قبول کرے آسان کرو ہو گیا کام کیوں اس لئے کہ don't discourage them اس کو discourage مت کرنا وہ کہاں جائیں گے کسی اور جبے میں جائیں گے اور کچھ بھی یہاں تو کم از کم مکہ مدینہ ہے ماشاءاللہ تو انشاءاللہ ایسا دن آئے گا کہ جو لائف میں تبدیلی ہو جائے گے لیکن ایسا کہنا کہ بہت سب سے زیادہ عمرے والے بھی ہیں اور سب سے زیادہ corrupt وہ دونوں ساتھ میں نہیں مینے اس لئے کہ جو دنوں کا مالک اللہ ہے کبھی کچھ مشکلی آ جاتی ہے دنیاوی اعتبار سے جو دین پر لے آتی ہیں آدمی کو وہ صحیح ہے تو اللہ آسان کرے سب کے لئے دعا ہم کریں اور خود کے لئے بھی کہ اللہ ہم کو ہدایت دیں اور ہدایت پر رکھیں تو یہ جو عمرے اور حج کا مسئلہ ہے وہ چالو رکھیں اور اس کو اور زیادہ اور زیادہ میں یہ کہتا ہوں کہ کوٹا ہوتا ہے جو ہمارے حکمران ہیں ان کو جو بھی کوٹا ہے ہر سال اور زیادہ چاہتا ہے یعنی مانگنا اسی ہزار ہے ہم کو ایک لاکھ ایک لاکھ دیا ہم کو دھول ہم کو ایک پچاس وہ دے یا نہ دے لیکن یہ میرے خیال سے یہ بہت اچھی چیزیں کہ keep the pressure on کیوں اس لئے کہ جتنے زیادہ وہ اتنے بہتر ہیں جو سب آخر میں سننے والوں کو خصوصاً جو اردو سپیکنگ ہیں ان کیلئے کوئی آخر میں پیغام کیا دیں گے دنیا بھر میں لوگوں کو کہ کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کو ہر انڈیویجل کو اپنی ذاتی حیثیت میں اسلام کیلئے کیا کرنا چاہیے سبحان اللہ پہلی چیز تو اللہ میں مانتے ہم اور قرآن شریف سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر چلنا ہمارے صحابہ رضی اللہ عنہم اور جتنے سارے ہمارے علماء نے یہ بات یعنی یہ بات لیائے تو احترام کرنا یہ ہمارے جتنے علماء ہیں احترام سے بات کرو احترام سے ان کے بارے میں کچھ کہو غلطی اگر ہو تو احترام سے بتاؤ اس لئے کہ میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب علماء کا احترام نہ ہو تب دین میں کوئی یعنی کمزوری آ جاتی ہے تو مسلمان ہم بھائے بھائے ہیں جی ہاں ابھی انٹرنیٹ بھی ہے انٹرنیٹ میں فائدے ہیں اور نقصانات بھی ہیں فائدے یہ ہے کہ بھئی ہر کسی کے بات ہم سن سکتے ہیں اور نقصان یہ ہے کہ دشمنی بھی بہت زیادہ ہو گئی اس لئے کہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ میں ہار جاؤں گا تو ہارنے کے بجائے میں اگر کوئی خراب بات کسی اور کے بارے میں اگر کی ہو تو میرا کچھ فائدہ ہوگا یہ نقصان ہی ہے یعنی جیسے میں نے کہا کہ اختلاف ہو تو ٹھیک ہے لیکن احترام سے ہم بھائی بھائی ہیں جو کلمہ پڑتا ہے ہم سب بھائی بھائی ہیں تو اگر کسی نے آپ کے دل میں کسی اور کے بارے میں جو کلمہ پڑتا ہے دشمنی ایسی رکھی ہے کہ بھائی آپ کو ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں اور وہ مسلمان بھائی ہے تو وہ صحیح نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوں کہ میں موافق ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمنی اتنی پیدا ہوگی ہے کہ ہم ایک امت کر کے ہم نہیں رہ سکتے ہیں تو وہ فکر ہے سب میں سونچتا ہوں کہ اس کا علاج کیسا کریں دیکھو ہمارے امت کو اگر ہم کو ساتھ لے کر چلنا ہونا تو یہ فرقہ بازی ہے اور یہ سب اس میں فائدہ نہیں ہے بالکل فائدہ نہیں صحیح ہے اگر اختلاف ہو جیسے یہ تیسری چوٹی دفعہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر اختلاف ہو تو کوئی بات نے بتا دیا کہ بھائی میں اس بات میں میں مختلف ہوں کوئی حرج نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہے اس کا مطلب وہ بھی ان کی پوری شدت محبت سے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں عاشقانِ رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور میں یہ مانتا ہوں کہ ایسا کرنا چاہئے کسی اور کہتے ہیں میں عاشقانِ رسول ہوں میں مانتا ہوں کہ یہ کرنا ہے اور دو ایک دوسری کو کافر کہتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے یہ بلکہ ہماری کمزوری ہے اللہ وآلہ شاہرم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا جزاک اللہ خیر انشاءاللہ آئندہ بھی پاکستان میں نے تہہ کیا ہے کہ میں آؤں گا انشاءاللہ انشاءاللہ اور وہ بھی اللہ آسان کرے اور اللہ سبحانہ تعالی آپ کو بھی جزا خیر عطا فرمائیں آپ نے اتنی تکلیف لے کر یہاں انٹریو کے لئے چلے بہت شکریہ سلام سلام